من شر ما خلق اس کی سب مخلوق کے شر سے چاہے وہ مخلوق جاندار ہو جانور ہو انسان ہو جنات ہو یا بے جان چیزیں ہو وہ مخلوق مکلف ہو یا غیر مکلف تمام مخلوق کے ہر شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں بعد مفسرین نے فرمایا کہ مخلوق سے مراد یہاں خاص ابلیس العین ہے جس سے بتر مخلوق میں کوئی نہیں اور جادو کی عمل اس کی اور اس کے آوان اور لشکروں کی مدد سے پورے ہوتے ہیں جادو کا جو عمل ہوتا ہے اس میں ابلیس العین اور دیگر شیعاتین کی مدد حاصل کی جاتی ہے تمام مفسرین نے فرمایا کہ یہاں مراد ہے کہ میں ابلیس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں پناہ کو اس طرح سمجھیں کہ جیسے فائر ہو رہے ہوں تو بچنے کے لیے کوئی کسی آڑ کو اختیار کر لیتا ہے تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی مجھے اپنی رحمت کے سائے میں لے لے اور ان دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے